تلیار لیک رہو تک ٹھیک ہے یہ پارکنگ سلپ ہے تیس روپے کی پارکنگ ہوتی ہے پر ویہیکل اب ہمارے دو ویہیکل تھے تو ساٹھ روپے ہو گئے یہ میری فیملی میرے زیسٹر ان لاؤز اور مدر ان لاؤز وہاں سے میرے ان لاؤز آئے ہیں تو انہیں گھومانے کے لیے ہم پاس میں لے کے آگئے تھے ہمارے گھر کے قریب میں تو یہ ہے تلیار لیک اور تلیار زو تو تلیار زو میں ہم چلتے ہیں ویسے تو اس کا ویڈیو میں نے بنا کے ڈالا ہوا یہ کار پاکنگ سپیز تھی سفیشن کار پاکنگ سپیز ہے تو یہ آپ دیکھ لیں رہو تک زو تو رہو تک زو میں آپ کا سواگت ہے میرے خیال میں جو رہو تک نیواز ہی ہیں انہوں نے تو سب نے دیکھا ہی ہوا ہے یہ باہر بورڈ لگا ہوا ہے چیڑیا گھر کھلا ہے زو از اوپن نہ ہو صورے نو بجے کھل جاتا ہے شام کو چار بجے بند کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہاں پہ اس کے انٹری چارجز ہے وہ بھی میں بتا دوں ایڈلٹ کے تیس روپے ہیں چائلڈ اور سٹوڈنٹ کے پانچ سے بارہ سال تک کے بیس روپے ہیں سامنے وہ ٹکٹ گھر ہیں وہاں سے آپ ٹکٹ پرچیز کریں گے اگر آپ آن لائن پرچیز کر دیں تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ آن لائن پر کیا ہے آپ کو لائن میں نہیں لگنا سیدھا سلپ کٹی اور پیمنٹ کری اور آپ نے دکھا دی پانچ سال سے چھوٹے بچوں کے لئے مفتھ انٹری ہے نشل ک انٹری ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ یہ نا ڈیئر تھے ایکچولی کیا ہے اس میں ابھی تو بہت ایمپروومنٹ ہو گیا میں ہاں پہ پانچے سال بعد آ رہا ہوں بہت زیادہ ایمپروومنٹ ہو گیا بہترین ہے یہ دیکھیں آپ یہ کہہ البینو بلیک بک تو نام اس کا بلیک بک ہے لیکن تھا بلکل سفیز جو آپ نے ابھی دیکھا نا یہ البینو بلیک بک تھا یہ ہے آسٹریچ یہ بڑی خوبصورت دکھ رہی تھی یہ میں نے اتنے قریب سے پہلی دفعہ دیکھیں ہیں زندگی میں یہ ان کے ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہائٹ ویٹ گیسٹیشن پیریڈ لائف پیریڈ ساری چیزیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آسٹریچ کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں یہ یہاں سے میں قریب سے لے رہا ہوں شوٹ میں نے کئی دفعہ دیکھیں یہ ہیدرباد کی zoo میں دیکھی ہے ڈیلی والے میں دیکھی ہے باقی بھیوانی والا تو گھر چھوٹا تھا اس میں تو نہیں دیکھی میں نے باقی میں نے جتنے بھی zoo ہے ہر جگہ یہ عام طور پر آپ کو ملی جاتی ہے لیکن آج اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا تو بڑا اچھا لگا مجھے یہ کیا ہے فور ہونڈ انٹی لوپ یہ بھی ہیرن کی جاتی کہ ہیرن کے بھائی بہن سمجھ لیں تھوڑا بہت کچھ ڈیفرنس ہوتا ہوگا اب اتنا تو مجھے نہیں پتا یہ سب زولوجیکل فیلڈ ہو گیا بی ایسی زولوجی ایم ایسی زولوجی یاد آگیا وہ دیکھیں یہ ایک سامنے وہاں ہے ایک سائیڈ میں چھوٹا تھا یہ ہے بلاک بک ڈیر یہ شاید سلمان کھان کا جو آروپ ہے وہ شاید یہ بلاک بک ڈیر اسی کو مارنے کا ہے میرے خیال میں یہ بندر ماما بندر ماما یہ بندر دکیا تھا میرے کو پھر میں نے فون سمبال کے لگ لیا دیکھ لیں وہ ہیرن ویرن کی پریجادی ہیں ڈیفرنس سورٹ آف یہ تھوڑا گریل موف کر رہا ہے کیونکہ اس پہ وہ بندر چل رہے ہیں ہاں سے وہاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر میں نے فون دھیان سے رکھا میں نے پتا چلا کی بھائی ہو گیا کچھ کیونکہ ایسا ہوتا نا کئی مطرہ وندہ انہیں بندر چھین لیتے ہیں یہاں پہ ہے پیچھے بھی ایک وہاں دور دکھائی دے رہا ہے پتہ نہیں آپ کو دکھ رہا ہوگا نہیں دکھ رہا ہوگا یہ رام سہران یہاں پہ کھڑا ہوگا ہے یہ ایک اور آگیا جی کہہ رہا ہے دیو صاحب ہمیں بھی دو پنا لو ہمیں بھی آنا چاہتے ہیں لائف اس آم چینل پہ اچھے یہ دیکھ لیں ہمالین گورل یہ کیا ہے پتہ نہیں یہ دیکھ لو آپ گورل میں پہلی بار نام سنے الگ الگ قسم کے جانور ہیں نیا نیا کچھ انسان دیکھتے رہتے سیکھتے رہتے آپ تلیار زو ڈال دے رہتک میں بڑے رام سے پہنچ جائیں گے رہتک کے نیوازیوں کو تو پھر پتہ ہی ہوگا اس کے بارے میں باقی آپ یہاں پہ سائیڈ میں لیک بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کیمپس کے اندر ہے یہ کہیں موس ڈیر پتہ نہیں موس ڈیر بولیں گے موس ڈیر بولیں گے یہ آگیا ہے ہمالین بلاک بیر بھالو بھالو آگیا بھالو 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 مداری آیا بھالو مداری آیا سوری وہ سامنے دکھ رہے ہیں میں زوم ان کرنے ہی کوشش کرتا ہوں دیکھو ابھی دکھ رہے ہوں گے آپ کلیر دو بھالو ہیں ایک لیفٹ میں جا رہا ہے ایک رائیٹ میں ایسا لگ رہا ہے دونوں کا بریک اپ ہو گئے دونوں اوپسٹ ڈیریکشن میں جا رہے ہیں یہ جب میرے کو انیمال دکھ رہے تھے تو میں کوشش کر رہا تھا زوم کر کے اچھے سے آپ کو دکھاؤں کیونکہ کئی بر کیا ہوتا ہے انیمال دکھتے ہی نہیں اچھے سے یہ یہاں ماں بھاگ جاتے ہیں یہ ان کا پانی کا سسٹم ہوتا ہے اس میں نیچے مچھلیاں بھی ہیں یہ دیکھو بلاک بلاک کلر کی فیکن سی ہاں دکھائی دے رہی ہیں بھالو کے لیے پالی رکھنا پڑتا ہے یہ آگیا ہے لیپرڈ پانثر تین دوہ تو آئیں آپ کو تین دوہ دکھاتے ہیں یہ بھی دکھ رہا تھا لکی لی آج تچوڑ آج جانور صحیح دکھ گئے بطلی جو بڑے بڑے جانور یہ دیکھو یہ آرہا ہے تین دوہ لیپرڈ بادشاہ کی طرح گریل کی طرف آرہا تھا لوگ تو خیر چھیڑتے رہتے ہیں ٹک 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 گریل پہ بجا رہے تھے کوئی ہیلمٹ بجا رہا تھا آگے ہے ایک بندہ وہ بجا رہا تھا میں دکھاؤں ہوں آپ کو یہ آگے لے پڑ یہ کانچ والا سیکشن تھا یہاں پہ یہ روستر ہے پتہ نہیں یہ سوٹ آف مرگے مرگی کی پراجاتیاں کچھ ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ اب جس روٹ سے مار رہے تھے ایک یہ آپ کو میں پورا کمپلیٹ دکھا دوں اس میں ہاف انڈر کنسٹرکشن ہے اس میں یہ ہی ہے یہ پیرٹس کی پراجاتیاں ہوں گے ہی تھوڑی بہت میں ایک ایک دکھاؤں گا آپ کو ابھی یہ بس میں ایک اووریو دکھا رہا ہوں گی بھائی ساب ایسا ٹوٹل اس طریقے کا سیٹ اپ ہے ان کا تو یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ نا یہ اس میں ڈیفرنٹ سوٹ آف پیرٹس تھے الگ لگ یہ دیکھو جیسے یہ پیرٹ دیکھ پا رہے ہیں آپ سامنے یہ جو ہری رنگ کی توتے ہیں تو یہ کون سے توتے ہیں یہ سن کونیور سن کونیور الگ الگ نام ہے رینبو لوری کیٹ لوری کیٹ یہ نام ہے سالے گا یہ آگیا روزیلا سپیرٹ روزیلا سپیرٹ بتا نہیں ان کا پرننسیشن چھانر تلف اس کے آیا مجھے نہیں بتا یہ دیکھو یہ کانچ کے بیچے نا ریفلیکشن آرہا ہے بیچ میں کانچ اب کروکوڈائل دکھاتے ہیں آپ کو چلو یہ دیکھیں اب کروکوڈائل تو چلیں آگے کی طرف آپ کو کروکوڈائل دکھاتے ہیں بڑے دور سے بیٹھے تھے ایک پاس میں تھا چھوٹا والا بی بی کروڈائل وہ دکھ گیا تھا مجھے باقی دو تھے وہ بہت دور دور تھے اب یہاں کا مجھے یہ یاد ہے میں بہت سالوں پہلے آیا تھا یہاں پہ کروڈائل تب بھی دکھا تھا مجھے وہ دیکھو سامنے وہاں پہ میں نے انگلی سے دکھایا آپ کو وہاں پہ کروڈائل بیٹھا ہے اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ اینڈ پہ دیکھے گا نہیں میرے کھال میں کیمرے سے نہیں کیپچڑ ہو رہا بہت دور ہے یہ اللیگیٹر کا سیکشن آگیا یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ستیل ہو رکھے ہیں بلکل یہ باسکنگ کہتے ہیں شاید اس کو یہ دھوپ میں آکے جو جانور دھوپ کا مزا لیتے ہیں ونٹرز میں سپیشلی تو یہ ترٹلز تھے یہ والی ایک نے نورمال ترٹلز ایک آگے سٹار ٹرٹل تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دی ساتھ نورمال ترٹلز اور وہ دیکھو سامنے وہ چوٹا سا وہ ہے سٹار ٹرٹل سٹار ٹرٹل چوٹا سا ٹیک ہے میں نے پورا زومین کر رہا ہوں کوشش کر رہا یہ اللہ ہے اوال ازا کہتے ہیں بلیک مجک ملاتے ہیں پتا نہیں کیا سچ چا ہی ہے بھئی ہمیں تو میرے ذہن میں آیا دیماغ میں آیا تو کیا دیا بھاکی کتو کرنے والوں کو ہی پتا ہے اب کیا ہے اس میں بھی کچھ کچھ وہ آگے اگنوہ آتا ہے یہ میں کو لگ رہا تھا کہ کچھ لیزارڈ ہے پھر میری والد نے بتایا ہے اگنوہ بولتے ہیں اگنو یہ کچھ بڑی سی لیزارڈ ہوتی ہے یہ دیکھ لیں جیکل سی آر تو یہ بھی دیکھ لیں آپ گیدرڈ اچھا گیدرڈ مجھے نہیں پتا تھا اس کو جیکل بولتا ہے انگلیش میں والد نے سیسٹر ایلا کہہ دی سامنے لیکن میری خواہل میں وہ ماشین رکھی ہے وہ نہیں ہے کئی بار یہ انیمالز دکھتے نہیں نا زون میں یہ دیکھو یہ بھی گھوم رہے ہیں یہ وولف ہے ہلو وولف آنکل کیارا ہے یہ دوسرا بھی آگا کیا ہے ہلو میں بھی دہ ہوں یہ صرف ایک نہیں ہے میں بھی ہوں دوسرا بھی ہوں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ٹائگر تھا میری خواہل میں نہیں لائن ہے سوری ایک انڈین لائن تھا ایک آفرکال لائن تھا یہ میں نے فل ٹو ایکس میں زوم کر رہا تھا یہ دور دور بیٹھے رہے ہیں پاچی دکھتے ہی نہیں میرے کو نہیں دکھ رہے میں آپ کو کیا دکھوں یہ ہے افریکن لائن یہ بڑے خوبصورت بیٹھے تھے مزے سے یہ تو ایسے بیٹھے تھے جیسے بادشاہو کی ہاں جی ہم آئے میں ہیں اب یہ دیکھو یہ انکل ہے یہ اس کو لے کے بار بار اسے بینک کر رہا تھا اس سے ان کو دشتر بڑھ رہا تھا اور وہ پھر یہاں دیکھ رہے تھے بہت ایک اچھا ہوں کہ ہمیں دیکھنے کے لیے دیکھ جا رہا تھا بہت شاید ان کو دشتر بڑھ رہا تھا وہ دیکھو ٹائگر وہاں پہ اب یہ ٹائگر اپنے پنجرے کے اندر جائے گا دیو صاحب زوم کر کے بس دیکھے جا رہا ہے بڑا اچھا لگتا ہے وائیڈ لائب بڑی انٹریسٹن چیز ہے مجھے بہت چھ لگتا ہے تو جیسے نیشنل پارک ہوتے ہیں وہاں پہ تو میں سوچتا ہوں مطلب بہشک فورسٹ گارگی بھی نوکری لیکن کتنی انٹریسٹنگ ہوتی ہوگی فیسینیٹنگ یہ پھر سے آگیا ہے بہار وہ اندر چلا گیا وہ اندر چلا گیا میں نے کیا گیا پھر ٹائگر بہار آ رہا تھا اور آکے بیڈ گیا یہ رامز ہے ٹھیک ہے اچھے یہ دیفرینٹ ٹائپ کی بڑڈ ہیں پتا ہے کیا یہ فلمنگو ہیں یا پتا نہیں آمام تو مجھے نہیں پتا جہاں مجھے ٹھیک ٹھیک دکھ رہا تھا تاکہ کچھ جانور دکھے تھا سے ہی ورنا آپ گئیں دیو صاحب یار دو تین جانور دکھایا کچھ مزا نہیں آیا یہ لاسٹ میں بہت تک تھی بڑی سی تھانکی فور ایویلیبل ٹائم با بای ٹیک کیا لاب یو آل